دیکھیں آپ اگر ملک پچھتر سالہ تاریخ سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سیاسی جماعتوں کا اس سے آپس میں اس سے سخت اختلاف تھا لیکن وہ اختلاف اسمبلی کے فلور پر ہوتا تھا اور فلور سے جب باہر آتے تھے تو آپس میں بھائیوں جیسے گفتگو اور شادی غم خوشی اور محفلوں میں ایک دستے سے ملتے تھے یہ گزشتہ چار سالوں سے یہ چیز جس نے بھی کی قوم کو پتہ ہے کہ میں اسمبلی میں منتخب اپوزیشن لیڈر سے آت نہیں ملا تھا میں اسمبلی کے ففٹی پرسن مثلا دو چار بندے زیادہ تھے ان سے ملنا گوارہ نہیں کرتا تو علاق کیا ہو گئے ملکے ریاست کتنے مشکل میں پس گئی میرے خیال میں ہمیں سب کو اور خاص کروے قوم سے اپیل کروں گا کہ سیاست سے شہستگی اقدار روایات کے خاتمے والے کو جو ہے نا ان کو مسترد کر دے تاکہ آئندہ کوئی ایسی عرکت نہ کر سکے اور پھر ریاست کو مسلسل آپ مشکل میں ڈالتے رہو تو یہ کون فیصلہ کرے کہ کون یہ کرتا ہے دیکھیں یہ چونکہ دونوں سیاسی بیانات دے رہے ہیں تو وہ ہی سمجھیں گے ان سے اگر پوچھا جائے تو ٹھیک ہے نہیں بس میرے خیال میں اصل چیز یہ ہے کہ جب کوئی بیٹھے اور اوکے کے غلط ہے اسے تو انکار نہیں کیا جاتا کہ عمران خان نے پچاس سے زیادہ انٹرویو دی ہے باجوہ کے اچھائی کے متعلق اور اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسی طرح سپورٹ چاہتا ہے اور یہ پہلی بار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری قوم اس کو خیالت سندھ پیش کرتی ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کے دیا کہ ہم کسی بھی سیاسی عمل میں ہم مدخلت نہ کرتے ہیں نہ کوئی امارا ارادہ ہے نہ یہ امارا کام ہے تو میرا خیال اس کو پوری قوم کی طرف سے خیالت حسین پیش کرنا چاہیے دیکھیں انتخابات جو ہے یہ تو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیجن ہے اور یہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے وہ میں بھی مانوں گا اور تمام آئین اداریں مانیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل درامت بھی کریں گے اب انتخابات کا نانا یہ الیکشن کمیشن وفاقی حکومت اور نگران صبحی حکومتوں کا کام ہے ہمارا کام تاریخ تک ہے انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جو چیزیں ہمارے دل میں تھی ان کو کی دی اور انہوں نے اس پہ کام کی ہوگا منگل کو ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ سامنے بیٹھ کر اس پہ بات ہو جائے گی ایسے کوئی فائل تو نہیں آئی ابھی تک دیکھو ایکسٹینشن تو ایک ایسا مسئلہ ہے نا جتنے بھی سرکاری ملازمی نے وہ سب کی خواہش ہوتی ہے جب ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ جاتے ہیں نا تو سب کی خواہش ہوتی ہے نو ایک سنگل بننا آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ ہمیں ایکسٹینشن نہ دیں بات اللہ کو دیں گے کہ اور لوگوں کو انتخابات کے زمین میں بت کروں گی دوک نظرم کے انتخابات ہوں گے اب کہ زمین انتخابات ہو رہے ہیں پھر آمین انتخابات ہو رہے ہیں تو اس حالے میں کوئی اہینی مسئلہ پیدا ہوں گے ابھی چیز سیٹوں پر جو قومی اسمبلی کے الیکشن انہوں سوئے ہیں لیکن انشاءاللہ آگے جا کے سارا ٹھیک ہو جائے گا میرے خیال میں سیاسی جماعتیں تمام انتخابات کے لیے تیار ہے لیکن ان کے کچھ تعفوزات ہیں اور ایک کے نہیں تمام سیاسی جماعتوں کے بشمول عمران خان کے عمران خان نے بھی چار پانچ دن پہلے کہا کہ تمام انتخابات ایک دن میں کرائے جائیں ایک ہی وقت پر سیرہ جولک صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ انتخابات ایک دن پہ کیے جائیں افتاب احمد خان شرپو صاحب نے بھی کہا کہ ایک دن انتخابات ہو جائے تمام سیاسی جماعتیں بھی کہتی ہے کہ ایک دن ہو جائے دو دن پہلے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ انتخابات ایک دن میں ہو جائے تو اب بتائے کون رہ گیا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں انتخابات سب چاہتے ہیں لیکن دیکھیں ایک اپنی ایک فکر سے سوچتی ہے ملکی علاج جو ہے مثلا ہماری صوبائی جو حکومت ہے یا بیسیت ایک آئین سربرا کے مرج ایریا کے عوام کے چند مطالبے ہیں اور یہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا ہے الیکشن کا نام بھی نہیں تھا اسمبلی توڑنے کی سوچ بھی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے ہمارے سینیٹر ختم کر دی گئے ہمارے چھے قومی سمبلی کے سیٹے ختم کر دی گئی ابھی آپ ہمارے مردم شماری کریں اور ہمارا حق ہمیں ملے دو ماہ بعد الیکشن کریں ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے سوچیں ان کی اور اب اس کا مطالبہ جہز ہے نہ جہز ہے وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گی ان کے ساتھ نہیں لیکن ان کا ایک سوچ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے سیٹے قصداً عملاً ختم کر دی گئی اور ہمیں ایک پاور کم دیا جا رہا ہے اسی طرح بعض سیاسی جماعتیں سیراج والاک صاحبوں یہ کہتے ہیں کہ ایک دن الیکشن کروں یہ سیاسی کارکنج جو بھی صبحی سمبلی کا انڈیپینڈنٹ انتخابی مہم چلائے گا اور تین ماہ بعد پھر قومی سمبلی کا انڈیپینڈنٹ چلائے گا تو میرے خیال یہ دونوں لوگ تمام سیاسی جماعتیں اس کے لیے تیار نہیں ہوگی اس لیے پرطور میں نے کہا کہ بشمول عمران خان کوئی بھی انتخابات کے لیے تیار نہیں لیکن ہم تاریخ دے دیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا یہ ریسلنٹی ابھی ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے کہ نبی دن میں تو نہیں ہو سکتے لیکن اس کے قریب تر کرو اور دو سو چون آئین میں ہے نا آرٹیکل دو سو چون پڑھیں اگر ایک چیز اپنے وقت مقرر پر نہ ہو تو ختم نہیں ہو سکتی واگر جا کے وہی چیز کنٹینیو رہے جیے نہیں کیا نہیں اس نے کہا نہیں آریس نزدیک نزدیک تو ایک دن میں ہے اور نزدیک ایک مہینہ بھی ہے اور نزدیک فرق تو سارا دو تین مہین ہو گئے اس کا جواب مولانا فضرامان دے سکیں گے کہ اتیاد ہو گا یا نہیں میں تو آئینی سربراہ ہوں اس سے میرا کوئی کام نہیں موسیقی